الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما وات فن خطابت کو کہ سیکھنے کا فن الحمدللہ ہماری کافی ساری کلاسز ہو چکی ہیں کچھ اتدائی اور مبادیات اس میں ہم نے دیکھ لی ہیں اور اصل اب جو ہے جو فرس ٹیپ پر ہمارا کام چل رہا ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ نکچ جس میں لب و لہجہ حرکات سکنات وقع وصل تلفز مزید اس کی ڈیٹیل بھی آگے آئے گی اس لوب اس کے بھی کچھ چیزیں اس کو ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے جیسے آپ تقریریں یاد کرتے جائیں گے بہت سی چیزیں اس میں حل ہو جائیں گے اصل تھا مواد کی تیاری تو اس کی دس حیثتیں مواد کی تیاری خدبہ، افتتائی الفاظ، آیات و اقوال مفسرین احادیث، اثار، اقوال تعبیعین مصرد واقعات و حکایات ذاتی مشاہدات و تاثرات بمانا لطائف، چھٹکلے، میاری اشار، مصرے اور مکولے اچھوتے نکات، جاندار معلومات اور دسوں نکتہ نتیجہ خیز اور صورت احتتام یعنی مانا خیز کہ جس کا کوئی مورال ہو کوئی نتیجہ ہو جب آپ پہنچیں تو کوئی پیغام دیکھ کے جائیں اور رٹ کے جانے والا کہے کہ ہم مجھے کچھ کہیں تو ان کا صرف ایک ایک دو دو اگزامپل دیکھتے جائیے گا کہ اس کے کیسے ہے کیونکہ یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے اس کی طرف جانا ہے سمجھنا بہت ضروری ہے تو خدبہ سے لے کر ایک ایک مثال دو دو مثالیں ہر ایک یہ دس قسم کے نکات جو مواد کے لیے تھے اس کی ایک ایک اگزامپل آپ کے سامنے ہوگی پھر اس کے بعد ایک جو تقریر ہماری تھی مشکی اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تو دیکھئے گا مواد مواد کیا چیز ہے دس چیزوں کا نام ہے مواد اب ان کی ایک ایک دو دو ایکزامپل دیکھتے جائیے گا کہ کیسے مواد تیار کیا جاتا ہے یہ بطور صرف ایک آپ کو دو دو چا چا سیکنڈ کے لیے دکھایا جائے گا کہ اس طریقے سے اور یہ یہ انداز ہوتے ہیں اور صرف اسی میں بند نہیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں یہ ایکزامپل ہیں چند تو دس پوائنٹ ہے ذہن میں رکھئے گا خدبہ افتدائیہ الفاظ یعنی افتدائیہ نہیں ابھی آج اس کی ایکزامپل آئیں گی یہ دس نمبر ایک پہلا انصر جو ہے وہ مواد کا ہے میاری اور جاندار مواد کے دس اجزہ ان کو دیکھئے گا اب یہ پہلا انصر میں دس چیزیں ہیں اب ان میں سے ہر ایک ایک ایکزامپل پہلا جز چند فیسی و بلی خطبے آپ کے سامنے ہیں بڑے زبردست قسم کے الفاظ ہیں اب ہر ایک اپنی خوشعلانی کے ساتھ اپنی تجوید کے ساتھ اپنے اس بھاری بھر آواز کے ساتھ یا سوریلی آواز کے ساتھ یا پتلی آواز کے ساتھ ان الفاظ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دورہ بہترین خطبہ ہے الحمدللہ اللہ ذی خالق کل شئین فقدرہو تقدیرا الحمدللہ اللہ ذی خالق فسوو والذی قدر فہدا الحمدللہ اللہ ذی کتب الآثار و نسخ الآجان اب یہ دونوں تو اب دو جملے یہ ایک دوسرے کے ایک طرح کیا ہے دوسرے فہدا یہ اس کے ساتھ فسووہ کے ساتھ ملتا جوا اللہ ذی کتب الآثار و نسخ الآجان یہ دونوں ایک طرح تو یہ ہم کافیہ والقلوب عندہ مفضیہ والسر عندہ علانیہ اب یہ دونوں ملتے ہوئے والحلال ما حل والحرام ما احرام اب بہترین دو دو جملوں کے ہمکابیہ یہ کہتے ہیں فسی و بلی خطبہ اس طرح کیا آپ بنائیں اب نیچے دیکھیں دوسرے خطبے کو الحمدللہ اللہ الہمدللہ الہمدللہ اکرمیل اللہ خالق الانسان و کرم علمہ من البیان ما لم یعلم کرم یعلم فَسُبْحَنَ الَّذِي لَا يُحْصَى اِمْتِنَانُهُ بِالْلْلِسَانِ وَلَا بِالْقَلَمْ اب یہ کلم کے ساتھ ملتے ملتے ہیں اس کے بعد لہ لہ کے ساتھ حکم کلم حکم شیئم آخر میں آکے نجوم طریق الامم مم 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 کے ساتھ اس میں آکے ختم ہوئے ایک طرح کا خطبہ ہے تو اس طرح کی یہ جملے ہیں اب دوسرہ الحمدللہ علیم الخبیر المتکن نظام العالم بلا معین و نصیر خبیر نصیر فَسُبْحَانَ الَّذِي حِکْمَتَهُ بَالِغَ وَعِلْمُهُ غَزِير اب یہاں آپ نے نصیر خبیر غزیر کبیر قط میر اب ان پر وقف کرنا ہے مونیر یہ آخر تبشیر آخری لفظ آگا تو یہ امکافیہ را کا امکافیہ ہے اب اس کے بعد دوسرہ علیف کا امکافیہ آ جائے گا الحمدللہ الَّذِي أَسْعَدَ وَأَشْقَا وَأَمَا تَوَحْيَا وَأَضْحَكَ وَأَبْكَا اب اچھا اس میں سے ہر ایک خدا یہ تذکیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جب آپ نے اصلاحی بیان کرنے کے ساتھ ہر ایک کی مثال ہے بہت زبردست قسم کی یہ ہے اب یہ آگیا اسی کے ساتھ علیف نون کے ساتھ پھر اس کے بعد آگیا آگیا حمدل یعنی تنوین کے ساتھ آگیا ملتے جلتے الفاظ کہی آگئے یہاں تک منان یہاں زمان منان عدنان اور آخر میں آگیا مالوان یہ نون کا علیف نون کا ملتا جلدہ خواہ آگیا تو یہ اس طرح کے خدبیں ابتداء میں پڑھنے کے لئے دوسرہ جزتہ جاندار ابتدائیہ ابتداء بڑی جاندار قسم کیوں اور جاندار قسم کی ابتداء یہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے یا تو کسی واقعہ سے شروع کریں جو اب یہ ہے اس کو کہہ دیرے ڈرامائی انداز میں کسی چیز کو شروع کرنا اس سے لوگ ایک جو متوجہ ہوتے ہیں پتہ نہیں کس طرح جا رہی ہے یا کوئی تحقیقی چیز آپ اس میں پیش کریں شروع سے برو بہر سے زمین آسمان کے خلائق سے آپ پاک سے کسی چیز کا کچھ وہ لے کے آئیں ابتداء کریں اور موضوع ابھی نہ بتائیں یہ یہ طریقہ ہوتا ہے اے لوگو تمہارے لیے بھاگنی کی جگہ ہی کہاں ہے تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن لہٰذا خدا کی قسم تمہارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ تم خدا کے ساتھ کیے ہوئے حد میں سچے اترو اور ثابت قدمی سے کام لو یاد رکھو اس جزیرہ میں تم ان یتیموں سے زیادہ بے آسرہ ہو جو کسی کنجوس کے دستخان پر بیٹے ہو دشمن تمہارے مقابلے کے لیے اپنا پورا لاؤ لشکر اور اسلحہ لے کر آیا ہے اب یہ کہاں آیا ہے ابھی تک موضوع نہیں وہ کیا ہوگا یہ ایک ابتدائی ہے اس کو کہتے ایک آس انداز سے لشکر کان سے آئے کنجوس دستخان یتیم بے آسرہ اور شروع میں کہہ دیا کہ جگہ باگنے کی نہیں سمندر اور دشمن یہ استحارات کے استعمال کیا ہے لاؤ لشکر اسلحہ یہ آگے جاکے ان کی طرف لینے کہ لاؤ لشکر کیا ہے اسلح کیا ہے کنجوس دستخان کی تعبیر کیا ہے بے آسرہ کیا ہے اس وقت ہم یتیم کیسے پھر ان کے آگے ہوگا آگے پڑے زبردست انداز میں یہ اس کو کہتے ہیں ایک خاص جاندار کس میں اگلے کو دیکھیں اب یہ ایک بہترین انداز میں ایک تقریب ہے جس بات کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر لبے کہنے والا میں خود ہوں جب دونوں لشکر تکرائیں گے تو میرا عزم یہ ہے کہ میرا حملہ اس قوم کے سرکش ترین یہ زبردست قسم کا جان کے ساتھ یہ ایک طریقہ ہی ہے دوسرا یہی میدان یہی گز عزت امیر شریعت سیدہ اللہ شاہ بخارج اللہ علیہ کے خود میں کہے وہ مرزا محمود نبی کا بیٹا میں نبی کا نواسہ ہوں وہ آئے اور مجھ سے اردو پنجابی فارسی میں ہر معاملہ میں ہر معاملہ سے متعلق بحث کرے یہ جگڑہ آج ہی تیب پا جاتا ہے وہ پردے سے باہر نکلے نکاب اٹھائے کچھ نہیں لڑے مولا علی کے جہر دکھائے ہر رنگ میں آئے وہ موٹر میں بیٹھ کر آئے میں ننگے پاؤں آؤں یہ اس انداز میں اب بڑے زبردست قسم کی جی تو یہ ایک آگیا اردو میں اور بہترین عزت امیر شریعت کا وہ مرزے کے بارے میں اے کہ یہ سر ہے تیسری مثال اے خوبصورت شہر یہ ابتدائی اے دوست اے دوست اب یہ اچھا اشار کے پڑھنے کا انداز اگر کسی کو اشار پڑھنے کا دھنگ نہیں آتا یا اس کا وزن نہیں بیٹھتا کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ افراد ان کو شیر کی ساتھ وہ مناسبت نہیں ہوتی تو نہیں ہے تو پھر کبھی شیر پڑھئے گا بھی نہیں کیونکہ شیر میں ذرا بھی وزن اوپر نیچے ہو گیا تو ابتدار میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اہل ایفن ہوتے ہیں وہ پہلے کہیں گے کہ بھئی یا جس کو شیر کا وزن نہیں آتا کوافی اور عروض سے نہیں ہے تو وہ اشار کو پڑھ کے کیا کرتا ہے تو اس لئے اشار تب آپ لائیے گا اشار پر آپ کو دسترس ہو مضبوط قسم کی اور پھر وزن کو آپ اٹھا سکیں پھر اس صورت میں وقت نہ پھر میرے ہم سفر ساتھی یہاں سے شروع کر دیں اب اگر پڑ سکتے تو پھر اے دوست دل میں گرد و قدورت نہ چاہیے اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے کہتا ہے کون پھول سے بھی رغبت نہ چاہیے کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے دگر گون ہے اہل ایمان کے حالات دوستو کیوں عام شہوہ خدمت و محبت نہ چاہیے اس کو اور بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کے وزن لیکن اکثر اشار آپ اپنے سامین کو دیکھ کر ان کے مطابق ان میں وزن کوافی روز یا اس کے اتار چڑھوہ آپ بدل سکتے ہیں میرے ہمسفر ساتھیوں خدمت خلق وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے کسی انسان کے دکھ درد کو بانڈنا اصول جنت کا پروانہ ہے کسی زخمی دل پر تسلی کا مرم رکھنا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے کسی مکروز کے ساتھ تعاون کرنا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو متوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بھی ہے اور سنت صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایمان کی علامت ہے تو اس طریقے سے آپ یا اس کو اور انداز بھی کر سکتے ہیں میرے بھائیوں خدمت خلق وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی کسی انسان کے دکھ درد کو باتنا اصول جنت کا پروانہ ہے کسی زخمی دل پر تسلی کا مرم رکھنا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے کسی مقروض کے ساتھ تعاون کرنا اللہ کی رحمت اور برکت کو متوجہ کرنے کا سبب ہے اپنے اپنے انداز میں آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آغاز میں آپ کا یا تو دکھ ہو یا درد ہو یا الفاظ کی گرفت ہو یا جان ہو اور لب لے جا قربان ہو دوسرا جو جاندار ازم چوکا دینے والے نکات اور جاندار معلومات اب اس میں فیگر بیان کیے گئے ہیں یہ تمام کے تمام فیگر پر ہے اب دیکھیں تعداد بیان میں عدبی اور دلکشی پیدا کرنے کے لئے فکروں اور جملوں کی چستی اور رہمانگی کے ساجتہ ہے یہ اب کیسے دیکھئے اسلامباد میں ہونے والے ایک مشہور مقابل میں سو کی قریم متعلق طلبہ کی شراکت اب مواد کا ایک جزہ دیکھیں مثال نمبر ایک آگئی واقعہ کربلا کے ایک چھوٹا سب یہاں پہ فیگر آ رہی معلومات آ رہی ہیں نکات آ رہی ہیں کیا کہا واقعہ کربلا امیر المومنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت و بلافظ پر حجت اور سند ہے واقعہ کربلا حضرت امیر مومنی رضی سند ہے کیسے جب صحیح عزت عسیم رضی نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بجائے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا تو سیدنا عزت علی مرتضی رضی کے مطالق کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خلافت صدیقی کو برحق سمجھنے کے شریک رہنا اور خلفاء سلاسہ کی طرف سے میدان جہاد میں شریک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نظرات کی خلافت راشدہ تصنیم کرتے ہیں یہ ایک نکتہ بیان یہ بڑا نکتہ تھا یہ نکتہ فس پوائن تھا ایسے تصور اچودہ نکتہ منفرد خیالات یہ اس کی اکلادہ مثال دعوائے نبوت کو قرآن حدیث جھوٹا صاحب گیا لیکن میں اس وقت صرف ایک دوسرے پہلی طرف توجہ دے لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خود قادیانیوں کے مطابق میرزہ صاحب ایسے بے شمار امراض میں مختلع تھے یہ ایک اور نکتے کی طرف لے گئے اچھا وہ کیا تھا اب سب متوجہ ہو گئے یہ سار ان کے بیماریاں بیماریاں جی اب آگیا نوہ جز مواد کی تیاری میں نسری مواد میں شیری چاشنی کا امتزاج کہ اشار کے ساتھ اشار درمیان میں پڑھنے گا وہی طریقہ کہ اگر آپ سمجھے اور گرفت ہو تو پڑھئے گا نہیں تو نہیں پڑھئے گا اس کی اگر یہ مثال اگزیمپل ہے اشار کی لڑی میں حکمت کے موطی شروع میں درمیان میں آخر میں یہ آخر میں ڈال دیئے گئے اشار اور مصر مقول یہاں اس میں مقول بھی آگے درمیان بہت اچھے انداز ہے ازر صحابہ کے اقوال کا برجستہ اور بمان آشا یہ اس کی تیسری مثال آگئے بڑے اور یہ جندہ دل اعلام اقبال کا ہے جن کو آتا نہیں دنیا میں کل فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو ہوں بجلیاں جس میں آسودہ ہو آسودہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو تو یہ ایک آخر کے لیے ہے تو یہ اب آگیا آخری دسویں جوز اس کے لیے نتیجہ خیز ہونا چاہیے اب یہاں یہ فتنوں کا دور ہر طرف عقائد میں فساد پیدا کرنے والے فتنوں کی برمار ہے کہیں شرکیہ رسم اور رواج اور خیالات کا فتنہ ہے کہیں انکار حدیث کا فتنہ کہیں منکرین خدم نبوت کا فتنہ چل دے گئی یاد رکھیں اب آخری اگر کسی فتنہ میں مبتلا ہو کر آپ کے عقیدے میں خرابی آگئی تو کوئی نیکی کام نہیں آئے گی گناہ گار شخص کی مغفرت ہو سکتی ہے مگر کسی عقیدہ انسان کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں یہ آپ نے آخری پیل میں نکتہ بیان کر اس طرح اس کی نصوت کی لاج آخر میں جب آپ تقریر لپیٹ رہی ہیں تو آپ کے پاس وہ جو پیچھے جتنی آپ کی ہے اس کو ایک خاص انداز میں لپیٹ کیا ہے اس کو کہتے ہیں نتیجہ خیز ایک خوبصورت ترغیبی ترغیبی ترغیب کے طور پر آئیے ہم آہد کریں ہم اصحاب کاف کی طرح ساری ترغیبات کو ٹھکرا دیں گے اور غلازت و بہیائی کے سیلاب میں بھی ایمان کو سینے سے لگائے رکھیں گے یہ پوری اوپر تقریر کے بعد آئیے سے آ کر پیغام دے دیا یہ وہی فضائے بدر پیدا کا تقرار تھا میرے دوستو پھر دیکھئے پھر دیکھئے پھر دیکھئے پھر دیکھئے احتتام کر دیا یہ ابھی جو آپ کو تقریر دی گئی ہے نتیجہ خیز احتتام میں بہترین علم اقبار کے اشار کے ساتھ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تو یہ نتیجہ خیز احتتام کی طرف ہے اب اس کے بعد دوسرے انصر ہے اس پر ہم انشاءاللہ نیسٹ کریں گے کیونکہ تقریروں میں ہم انہی دونوں کی تیاری کر رہے ہیں اسلوب کی اور ادا کی وہ ہماری پریکٹیکلی مشکور رہی ہے یہ ایک چیزیں تھی نمونے تھے جو آپ کو دیکھانے تھے کوشش کریں اور ان کو بار بار متعلق ہی جئے گا ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ والی سلائیڈ آپ کو بھیجو خصوصا خطبے والی اور کچھ یہ کہ جن میں آپ ان کو باغور متعلق ہی جئے گا بار بار متعلق ہی جئے گا اور اس کو متعلق کرنے سے یہ ہوگا کہ پھر آپ کو ایک حص پیدا ہو جائے گی ہاں کس چیز کی ابتداء انتہاد درمیان اشار اس انداز میں لگا جاتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد و نشہد اللہ 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 تصفر و نتو بیڑے